دہائی واجب الاحترام حضرات علماء اکرام ملکی مختلف جماعتوں کے ذمہ داران میرے صاحب نے تشریف فرما میرے دل کی گہرائی میں اترے ہوئے پیغنبر اصحاب پیغنبر سے محبت کرنے والے مولانا حق نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے لے کر آخری شہید ہونے والے تمام شہدہ کی محبت اپنے دلوں میں رکھنے والے حالات ناسازگار ہونے کے باوجود اپنے مشن اور کاج کے ساتھ محبت رکھنے والے انتہائی قابل صد احترام میرے بذرگوں دوستوں اور بھائیوں میری دائی طرف بنے ہوئے سٹیج کے اوپر تشریف فرما میڈیا کے ذمہ داران سنی علماء کونسل کے زیر احتمان ہونے والی آت کی یہ عظیم شان پربقار اور تاریخ ساس شہدہ اسلام و استقام پاکستان کام فرنس کے کامیات انعقاد پر سنی علماء کونسل کے ذمہ داران حجیب غلام مصطفی بلوچ صاحب حافظ نصیر احمد صاحب عاری عبد الرحمن صاحب اور ان کی تیم کے دیگر ذمہ داران انہیں میں دل کی گہرائی سے مبارک بات کے ساتھ ساتھ شاباز دیتا ہوں آپ حضرات آج جن حالات میں سفر کر کے یہاں تشریف لائے نہ شکری ہوگی کہ آپ کو شابات نہ دی جائے اس لیے کہ کل سے میڈیا کے اوپر بیٹھے نگالے ملک کے عمان مبارک بات ساتھ 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 شاباز دیتا ہوں اصحاب پیغمبر محبت سے محبت کرنے والے کارکران کو جنہوں پہنچ کر کے ملک کی بقا اور استحقام کے لیے حاضری بھی میں آپ کو سلام محبت پیش کرتا ہوں آپ نے یقیناً ستیج کے اوپر مختلف جماعتوں کے ذمہ داران اور سنی علماء کونسل کے ذمہ داران کی تفصیلی گفتبوں میں سماعت فرمائی ہوگی جہاں ستیج بہت ساری شخصیات بہت سارے چیرے ہماری اپنی جماعت کے آج ستیج پہ نظر نہیں آ رہے وہ اگر یہاں پر موجود نہیں ہیں کوئی مکہ مقرمہ میں کوئی مدینہ منفرہ میں جو عمرے کے احراتوں سے وہاں پر تشریف لے گئے ہوئے ہیں میری مراد جماعت کے صدر حضرت مولانا محمد اور اندیب فاروقی صاحب حضرت مولانا مصود الرحمان عثمانی صاحب وہ آج لی وہاں بیٹھ کر کے آپ کی کانفرنس کے لیے اور آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں مجھے عدی ادھر آتے ہوئے ہیں فون کے اوپر انہوں نے کہا کہ دور ہونے کے باوجود حاکی گرون میں تشریف لانے والے تمام شرکا کو ہم اتنی دور بیٹھ کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جہاں بیٹھ کر کے خوشی محسوس کر رہے ہیں بری پر اپنے نہ ہونے کا افسوس بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو سلام بھی کہہ رہے ہیں اور آپ کے لیے دعا بھی انتہائی واجبول احترام یہاں پر آج دفاع پاکستان کونسل کے تمام قائدین میں تشریف لانا تھا آپ کے علم میں ہوگا یہی بات دفاع پاکستان کونسل کے چیر میں حضرت مولانا سمیع الحق صاحب دامت مرکات ہم العالیہ نے اعلان یہ کیا تھا کہ یہ کانفرنس اس کی میزوانی سنی علماء کونسل کرے گی مگر دفاع پاکستان کونسل کے تمام قائدین آپ کی جماعت کی میزوانی میں یہاں پر تشریف لائیں گے حالات کو دیکھتے ہوئے جو کل سے اور آج یہاں پر پیدا ہوئے ہم نے اس شہر کے حالات کو دیکھا آپ اور یہاں کی انتظامیہ نے ہمارے شاہر کا یہاں پر ہونے والے پروگراموں کی وجہ سے جو اس کی اجازت تھی ہم نے بازاب کا اسے معذرت کر کے کہا کہ آج کا جلسہ ہمارا روایتی جلسہ ہے اس لیے آج کو ہم کسی اور موقع کے اوپر اپنے سکیت پر دابت دیں گے آج ہم اپنے ہی دوستوں کو بلا کر بٹھا کر کے شہدائے اسلام کو فرادی عقیدت پیش کرنا چاہیں گے انتہائی اجمل اخترام انوان دو ہیں چوہدائے اسلام استحقام پاکستان دونوں انوان بڑی اہمیت کے حامل ہیں میں چوہدائے اسلام پر بات کرتے ہوئے کہاں سے آواز کروں اور کس شہید پر اختتام کروں مجھے مدینہ ملپرہ کے شہداء بھی نظر آتے ہیں مجھے بدن میں ہونے والے شہید بھی نظر آتے ہیں مجھے اہد کے میدان میں ترکتے ہوئے جانے شہادت نوش کرنے والے حضرات صحابہ اکرام بھی میری آتھوں کے سامنے ہیں اور خندق کے میدان میں شہید ہونے والے حضرات صحابہ اکرام کے چہرے وہ بھی میری آنکھوں کے سامنے ہیں مکہ مکرمہ مدینہ منبرہ مسلح پیغنبر اور عمر رسول کے اوپر زخری حالت میں بے ہوشو کر گرنے والے وہ شہداء کے چہرے بھی میری آنکھوں کے سامنے ہیں میں کسی ایک شہید کا تذکرہ اگر تفصیل فکرنا چاہوں گا یقیناً وقت کی قلت ہے میں نے اور آپ نے نمازِ اثر بھی ادا کرنی ہے اور وہ ہم نے وقت کے اوپر ادا کرنی ہوگی آج کا انوائن یقیناً پاکستان کی پارلیمنٹ کے مینبر اور پارلیمنٹ کے شہزادہ حضرت مولانا محمد عظم تارک رحمت اللہ تعالی اہلِ دنِ اسلام آباد کی شرکوں کے اوپر اس وقت انہیں شہید کیا گیا تھا جب وہ پارلیمنٹ میں اس لیے جا رہے تھے ناموسِ صحابہ و اہلِ بیعت بل اور نوازِ شریعت بل ہماری جناب کے جرنیل میں پارلیمنٹ میں پیش کیا تھا اور پارلیمنٹ میں اس بل کے پیش کرنے کا مقصد اور مطلب یہ تھا کہ ہم سڑکوں پر چوڑاہوں پر چوڑکوں میں شہروں نے لوگوں کے حالات خلاف کر کے لوگوں کا امن و سکون برداد کر کے ہم شہروں کا سکون اور چین خلاف کرنے کی بجائے ہم پارلیمنٹ میں بیعت کر کے جو قانون سازی دارہ ہے قانون سازی کے ذریعے سے اپنے مسائل کا حل کرنا چاہتے ہیں جب وہ قانون سازی کے لئے جا رہے تھے تو میں یہ جمعہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ وہ ہماری پارلیمنٹ کا بھی دشمن ہوگا وہ قانون سازی داروں کا بھی دشمن ہوگا اور وہ آئین پاکستان کا بھی دشمن ہوگا جس نے اس قانون سازی دارے میں جانے والے کا راستہ غرد کر کے اس کے مو پر گولیوں کی بارش یوں کی تھی جیسے آج میرے ترکنوں میں میرے اوپر پھولوں کی پتییں پھینک کر کے پھولوں کی بارش کی ہے یاروں نے نحسوس کر رہا تھا مجھ پر پھولوں کی پتییں گر رہی ہیں میری جماعت کے جرنیل کے اوپر کیوں ہی گولیوں کی برسات ہو رہی تھی اور میں یہ جملہ یہیں پر کیلے بھی کہوں گا جس نے پارلیمنٹ کا راستہ روکا جس نے آئین سازی کا راستہ روک کے ہوئے پارلیمنٹ کے نمبر کے اوپر گولیوں کا استعمال کر کے سمجھا تھا کہ اس کے بعد یہ راستہ بند ہو جائے گا میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کل میں اسی جھنک سے سپریم کورٹ سے ہونے والے فیصلے ہلکہ پی پی اٹھتر سے جو سپریم کورٹ نے میرے حق میں فیصلہ دیا اور میری مخالف ایم پی اے کو نہاہل کراتے کر کے وہاں یقن دسمبر کو الیکشن کے لئے الائن کی جا ہے کل میں اس کے لئے اپنے کاغذات تاخل کروا کر کے جہاں آ رہا ہوں انشاءاللہ اور انشاءاللہ 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 دعائیں آپ کی ہوگی یقن دسمبر کا صورت تنوب ہوگا اور شان کو جب قروم ہو رہا ہوگا تو آپ کے لئے خوشیوں کا پیغام لے کر آئے انتہائی واجبہ لکھتا میں نے ہمیشہ مجھے بڑا سوس ہے آج اور کل سے جہاں پر جو حالات پیدا ہوئے ہوئے ہیں میں خموش رہوں گا یہ مناسب نہیں ہوگا میں اس پہ بات نہ کروں مناسب نہیں ہوگا میں نے ضرور مضمت کرنی ہے کل جو واقعہ اسلام آباد میں ہوا ابھی جو حالات کہ میرے تھی چوت رابطنی میں نومہ ہوئے ہوئے ہیں میں اس کی بھی مضمت کرتے ہوئے ساتھ ساتھ میں اس تحریر سے تعلق رکھنے والے ذمہ داروں سے وہ عمران خان کی شکل میں ہو شیخ رشید کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو یہ بات بھی کہنے کہوں گا جب آپ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں تو سڑکوں کے اوپر حالات خراب کر کے کوئی حالات بگننے کی بجائے اس پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے فیصلے کی تھی ہے جہاں پر بیٹھ کرتے ملک کے اور قوم کی تقدیر کے فیصلے ہوا باتے ہیں یہ تنقید نہیں کرتا یہ جمعہ ضرور سے ہمیں دے انداز اپنا اپنا ہے پسند اپنی اپنی ہے ان کی اپنی پسند ہے ہماری اپنی پسند ہے ان کا انداز اپنا انہیں پسند ہے ہمیں اپنا انداز ہمیں پسند ہے ہم نے بڑی ذمہ داری سے جمعہ اپنی جماعت کے جیانہ ملکزی رحمہ مولانا حق نباس مولانا عشان القاسمی مولانا زیاد رحمان فاروقی مولانا محمد آزم تارک حضرت مولانا یامہ علی شیر حیدری مولانا عبدالغفور ندین علامہ شعیر ندین مولانا شمس الرحمان معبیہ مولانا مختار احمد سے آج اور سات ہزار کے قریب جماعت کے ذمہ داران اور کارکنان کی شہاکتوں کے باوجود آج پر کسی موقع کے اوپر ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا مجھے قیمت باق کئی جذباتی نوجوانوں نے کہا انداز کب بدلے گا کب تقدیلی آئے تھی تو میرا جملہ ہوتا ہے کچھ لوگوں نے استحقان پاکستان کا لہرہ آج لگا رہا ہوگا میں نے آج سے پانچ سال بلکہ چھ سال قبل یہی پر پہلی مرتبہ استحقان پاکستان کانفرنس کا انعقاد کیا تھا اور میں نے افراد پاکستان اور اس وقت کی حکومت تو کہا تھا اس ملک کے استحقان کے لیے ملک کی وقا کے لیے اور انڈیا کا مقابلہ کرنے کے لیے میں نے کہا تھا قدم آگے بنائیے میری جماعت کا ایک لاکھ کار کن آپ کے دائے بھائیں آگے پیسے ہو کر کے پاکستان کا دفاع بھی کرے گا اور انڈیا کو موت اور جواب بھی دے گا اور وہ جذبہ ہمارا آج بھی باقی ہے وہ جذبہ ہمارا آج بھی باقی ہے ہم نے اتنی پر یہ قربانیں دی ہیں مجھے یاد ہے یہاں پر جب حضرت مولانا محمد عظم تارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ پڑا ہوا تھا کیا کہہیت تھی یہاں کے لوگوں کی ہماری جماعت کے شہدادہ مولانا شعب ندیل کا جنازہ جب پڑا ہوا تھا تو لان مسجد کے ختیب حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب شہید نے اس موقع کے اوپر یہ الفاظ کہے تھے یا لو یہ دولہ جس کے چیرے کے اوپر اس کی ماں سیرہ سجانا چاہتی تھی گلے میں دولہ بنا کر کے پھولوں کا حال سجانا چاہتی تھی ابھی یہ پھول جو مسکنا رہا تھا مرجوا گیا ہے ساتھ ہی یہ کہا تھا یہ نودوان شہید نہ ہوتا اس کی جگہ پہ عبداللہ شہید ہو جاتا یہ زمان سے لکھنے ہوئے پاک رب کو پسند آئے تھے شوئے بھی شہید ہوا تھا مولانا عبداللہ بھی پھر شہید ہو گیا تھے انتہاری بار کو دیکھتا میں پھر اس طرف کو آنا چاہتا ہوں ہم ہمیشہ اپنے شہدہ کی عظمتوں کو جہاں سلام پیش کرتے ہیں بحیر پر ان کے چھوڑے ہوئے مشن کاف کے اوپر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کے ایک تجوید آدھ ہوا کرتا ہے جانے والے شہدہ اسلام تمہارا چیرہ ہمیں اگرچے نظر نہیں آ رہا لیکن تمہارا مشن تمہارا کاس تمہارا چھوڑا ہوا راستہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے ہم ایک نہیں ہزاروں نہیں لکھوں کی تداد میں تمہارے اسی مشن کاس کے اوپر گردنے کتا دیں گے لیکن اس مشن کے اوپر کوئی کنپروائز نہیں ہو سکے گا یہ ہماری لڑائی یہ ہماری لڑائی یہ ہماری لڑائی کوئی اقتدار کی لڑائی نہیں ہے ہماری لڑائی اقتدار کی لڑائی نہیں ہے ہماری لڑائی کرسیوں کی نہیں ہے ہماری لڑائی وزارت المشارت کی نہیں ہے یارو ہماری لڑائی مولانا حق نباس کے الفاظ میں امیلی عائشہ ستھیکہ کے جوپٹے کے تقدس کی لڑائی ہے مجھے کہنا ہے ہم نے ہمیشہ کہا کہ ملک سے شیعہ سلمی فساد کا خاتمہ تب ہوگا جب پارلیمنٹ کے ذریعے سے قانون سازی ہو جائے گی قانون کے ذریعے سے کوئی صحابہ کی مستخی کرنے والا ہو کوئی اہلِ بیت کی مستخی کرنے والا ہو قانون کی شکل میں وہ میرے ستاندھ کے رکھنے والا ہے تب بھی کہنا چاہتا ہوں اُدھر کیا ہے تب بھی کہنا چاہتا ہوں جو قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے قانون کو حرکت میں آنا چاہیے قانون کے نفاظ کے لیے حکمان آنو ہم تمہارے ساتھ ہیں دیکھیں جہاں پر احتساب کی بات ہو رہی ہے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے لیکن احتساب بھی ہوگا کرپشن کا خاتمہ کب ہوگا جب ذمہ داران بیٹھا کرتے ہیں سب جوڑ کر کے وہ جب فیصلہ کر لیں گے احتساب بھی ہو جائے گا کرپشن کا خاتمہ بھی ہو جائے گا میں باتیں کئی کرنا چاہتا تھا لیکن آج ہونے والے حالات کی وجہ سے کچھ باتوں کو میں چھوڑ رہا ہوں میرے سامنے باتیں آ رہی ہیں بہت سارے میرے دل و دماغ میں باتیں ہیں لیکن میں امانداری سے افسوس کے ساتھ اگر یہ کل والا اور آج والا باقیہ نہ ہوا ہوتا تو شاید میں اور بھی کوئی باتیں کرتا لیکن مجھے اس کا بھی کچھ رہا ہے میں کسی کے زخموں کے اوپر نمک نہیں چھتنا چاہتا میں نے کبھی اپنے دشمن کے زخم پر بھی نمک نہیں چھتا میں نے ہمیشہ قانون کی بات کی ہے میں نے ہمیشہ آئین کی بات کی ہے اور یہاں ہی میرے آنے سے قبل سنافتی قائدوں کا انوان جب سامنے آیا آپ کے علم میں ہے میں نے گورنمنٹ کے ذنہ داران سے کہا مجھے بتاؤ یہ نیدیا کے ذنہ داران کبا ہے شہادت پیش کریں گے آج سے دین سال قبل راجت آدان وہاں پر ہونے والا سالحہ لگی ہوئی آج کو بجانے والا قوم تھا کس نے اس آج کو بجایا تھا کیا حالت تھی تمہاری اس وقت تمہارے پاؤں کے نیتے سے زمین نکلی ہوئی تھی تم سمجھتے تھے کہ یہ آگ پورے رابن بھی اسلام آباد کو جناب کرتے رہ دے گی جب میں اسلام آباد پہنچا تھا تو میں نے گورنمنٹ کے سمیداروں سے کہا تھا کہ لدحان بھی آگیا ہے اب آگ جلے گی نہیں یہ جلی ہوئی آگ کو بجا کر کے دکھائے گا اور میں نے کیوں کہا تھا یہ جملہ بھی اس لیے کہ میں اس نبی سے محبت کرنے والا ہوں میں اس نبی کا نام لے با ہوں میں اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں یارو جب وہ اپنے ماں کی گود میں آیا تھا سکن سے ذکر کر کے گود میں آیا تھا تو ایران فارس میں جلنے والی آخ جو ہدار سال سے جلنے ہی تھی جسے بجانے کے لیے اس وقت کے اپنی انداز کے نامعلوم کتنے فائد بھرگیت کہتے لیکن کسی سے وہ آگ نہیں بجھ سکی تھی جب وہ آگ کسی سے نہ بجی جنابِ حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ آنگر کی کود میں تشریف لائے بس تشریف لانا تھا فالس میں جلنے والی آخ خود بخود بجھ گئی پیغام آیا آگے بجانے والا آ گیا ہے اس لیے آگے جل نہیں سکے گی میں اپنے کارکنوں سے کہا کرتا ہوں جب مجھے کہتے ہیں کہ جلتی ہوئی آگ میں بھی تو ہمیں صبر کا بیغام دیا کرتا ہے اور جلتی ہوئی آگ کے ہو پر پڑی ہوئی لاشوں کے ہو پر تو ہمیں صبر اور زبب کی تلکیل کیا کرتا ہے یہ کیوں کہتا ہے تو میں جواب میں کہا کرتا ہوں اس نبی کا نام لینے والا ہوں اس نے کچھ نہیں دیا تھا وہ آیا تھا ایران کی آگ بچ گئی تھی لوگ ایران جی چاہا جاتا ہے دوستان کی لگی ہوئی آگ کو ہو جایا کرتا ہے بہان اللہ تو یہ ایک واقعہ ہے کہ راچی کے حضرات موضوع ہے یہاں پا مولانا عبدالعفور ندین کا جنازہ جہاں پر ایک محتاط اندازے کے مطابق ساٹھ سے ستر ہزار کا مجموع تھا میں نے وہاں پہنچ کر جمع غفی تھا جذباتی موجوانوں کا کنٹرول کیا جنازہ پڑھایا مجھے شام کو گورنمنٹ ڈاکٹر اشربالعباد ساہے انہوں نے فون کیا کہا کہ میری اور آپ کی ملاقات ہونی چاہیے اگلے دن شکو ملاقات ہوئی میڈیا کے ذمہ دعالان کے لئے اور آپ کے لئے لئے ملاقات ہوئی میں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے کس لیہ بڑھایا مجھے انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی کام نہیں ہے میں نے صرف اس لیے بلایا کہلہ آپ جب جنازے کے اوپر کھڑے تھے تو میں آپ کو ٹیلی ویژن کی سکریم پر دیکھ رہا تھا آپ کے سامنے عوام کا ایک سمندر تھا جو بفنا ہوا تھا آپ نے اس کو کس انداز میں کنٹرول کیا میں نے آپ کو بلا کر سامنے بٹھا کر کہ آپ کو شباز دے گی یہ جمعہ ہے یہ مجھے کہا تو میں نے جوار میں گورنر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں اس بپرے ہوئے سمندر کو میں چونسا حکم دیتا وہ کر گزرتے یا نہ کر گزرتے انہوں نے کہا یہاں کراچی میں کوئی چھوٹا سا وادیا ہو جاتا ہے چاریس پچاس سوکانوں کو آج لگانا اتنی تعداد میں خصوں کو آج لگانا یہ یہاں کا معمول ہے میں نے کہا بازو کھڑا کر کے زندہ داری سے کہتا ہوں ایک گاری کا لقصان ہوا ہو ایک دکان کا لقصان ہوا ہو مجھے بتائیں کتنا لقصان ہوا ہوگا لوگے ان کے دینے کے لیے پہ جا ہوگا آشاءاللہ چیسر آباد میں آگ لگی لہول میں آگ لگی سیالکوت میں آگ لگی پشاور میں آگ لگی کوئیٹہ میں آگ لگی میں کس کس شہر کا نام دوں گا میں نے کتنے جنازوں کے اوپر کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ کیوں خوش بھی ہوتا ہوں افسوس بھی ہوتا ہے شہید کا جنازہ پڑھانا کوئی معنولی بات نہیں ہوا کرتی لیکن اللہ ملی شیخ یدری کا جنازہ پڑھا اللہ اللہ کہ وہ عزاز بھی اور دکھ اپنی جگہ پڑھا اللہ کتنے جنازیں اٹھائیں کہ شریعہ ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا کہ یہ ملکہ ہمارا ہے اگر میں نے یہ کہا دوں کہ سنو نکل پڑھو تم سے جو ہو سکے کب کو دلو مجھے ابھی بتلا ہو میں ابھی شہدہ کروں بتلا ہو میں بھی ہمارت پر لبے آگے یا میرے کہاں گا ہر تیرے ایک ہی سارا لبے 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 قائد تیرا ایک اشارا قائد تیرا ایک اشارا میرے بھائیوں میں دوسرے انگان پہ بھی آنا چاہتا بکٹ کن ہے نماز ہم نے پڑھنی ہے توجہ رہے آپ کی میرے بھائیوں اس پہ کام پاکستان کا انوان کیوں ہم رکھتے ہیں اعتباد کا اپریشن سلالہ ٹیک پوس کے اوپر افراد پاکستان کے جوانا کی شہدتوں کے محقیات ہوئے تھے امریکہ نے بم کی دی پی کہ جب چاہیں گے پاکستان کے اوپر حملہ کریں گے جب چاہیں گے جس وقت چاہیں گے جس کے اوپر چاہیں گے جرون حملہ کریں گے جب ادھر سے بھی اوپر آئیں ادھر ایڈیا کوئی دن خبری نہیں جانے دیتا اور آج کے دن میں بھی وہاں سے بھاسدی چاہیت کا اتقاف کا پہلے انہوں نے آج بھی ایک عورت کو گلی مار کر کے شہید کیا ہے اور کچھ نوجوانوں کو سخنی کیا ہے کوئی دن خبری نہیں جا رہا ہلاں کیسے تھے اور کشمیر میں میں نے والا کشمیری مدلوموں کا خود جو اپنے ہاتھ میں پاکستان کا پرچم لے کر کے سینوں پر گول یہ کھا دیئے ہیں مجھے امانداری سے میں پھر میری بات سے ہی دوچی طرف جا رہی ہے میں کوئی دا کہ شہدہ کو کیسے بھول سکتا ہوں وہ وقلاء کی شکل میں ہو پولیس آہلکاروں کی شکل میں ہو مجھے پولیس کے جوانوں سے محبت اس لیے ہے میں شہید ہوئے تھے تو بتیس پولیس کے جوانوں نے میری جماعت کے قائد کے ساتھ جانے شہادت لوچ کیا تھا میں کیسے گل سکتا ہوں میں کوئی دا کے ایک ساتھ ان پولیس کے آہلکاروں کی عظمت کو سلام کرتا ہوں میں وہ قلاء اس سے پہلے کوئی دانی ہونے والے باقیوں میں بری تعداد میں شرین ہونے والے وہ قلاء میں ان کے پاس بھی گیا تھا میں نے کراچی میں ان زخمیوں کی ہسپتال میں لاکر دمارداری ان کے گروانوں سے بسیلی حقیت ہوا میں نے ان سے دا کر کے اظہاریں ڈکڈکڈی دیا تھا میں آج ان کے نہ چاہتا ہوں اس ملک کو بچانے کے لیے اس ملک کو استحقام دینے کے لیے اس ملک کی بطا کے لیے ہم مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کربوشن آپ کے پاس آئے کربوشن آپ کے پاس آئے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کراچی کا عزیر بلوچ آپ کے پاس ہے جنہوں نے تستیشوں کے دوران یہ بات فاسق طور پر بتائی ہے ہماری قرین اندھیاں میں خواتی ہے تربیہ تمانی اعلان میں خواتی ہے وہاں سے کل کر ادھر آتے ہیں وہاں سے کل کر بلوچستان کے محمرت الاحقوں میں آتے ہیں اور پاکستان کو غیر مستحقم کرنے کے لیے کنداخ کرنے کے لیے انڈیا ایران افغانستان کی قد پتری حکومت امریکہ یہ مل کر کے پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں میں ان چالوں سے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہنا چاہتا ہوں جب تک صحابہ سے محبت کرنے والے کے نوجوان موجود ہیں انشاءاللہ رعظیر تمہارے آزاز خات میں ملا دیں گے اور پاکستان میں خلا ہونے والی ہر ساپس کا ہم موت اور جواب دیں گے تیار ہو اس کے لیے تیار ہو اور میں نے اللہ کے فضل و قرم سے آپ کی دعاں سے یا رو میں آؤں بھی کیوں سٹکوں پر میں جب سیاست میں ہوں میں نے قومی دہرے کے راستے کے انتخاب کیا ہوا مجھے جنگ کے عبام نے جہاں سے مولانا محمد آزم بارک تیر مرتباتوں میں یہ سمری کے نمبر بنے تھے وہاں کے عبام نے دو ہزار آٹھ میں چوتانیس ہزار اور دو ہزار تیرہ میں مجھے بہتر ہزار بوٹ کیا تھا مجھے انپیئے کسی کے عبام پر چالیس ہزار بوٹ ملا تھا میں نے اس راستے کے انتخاب کیا ہوا ہے اب پھر جب میرے ندائد کو بدلا گیا تو میں پھر بھی سرکوں پر نہیں آیا میں چوتوں پر نہیں آیا میں نے اس راستے کا انتخاب کیا میں انتخاب کیا ہوا ہے بننے والے انتخاب کیا ہوا ہے انہیں کا فیصلہ بھی میرے حق میں دیا اور پی پی کا حق فیصلہ بھی میرے حق میں دیا تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں عوان بھی ہمارے ساتھ ہیں ادارتیں بھی ہمارے ساتھ ہیں ادارتیں سب کے ساتھ ہیں ہم نے تو ادارتوں کے سارے فیصل کو تصل کیا ہوا ہے دیکھ کر ہمارے اوپر یہ انضام لگے کہ ان کی شہریت ختم کر دو ان کے سلافی کا ختم کر دو ان کے اقاند مجمن کر دیا جائے فور شدور میں داخل دیا جائے پرواہ نہیں ہے اس کی ادارتیں لیکن بتاؤں ہم جہ سے محبت پتل پاکستان بھی آن تو پجانے والوں کے ساتھ اگر انتار یہ ہے تو جنہوں نے پاکستان مردعبات کے نالے لگائے ہیں ان سے محبت کرنے والوں کے ساتھ تھا کیوں نے جائے جاتے ہیں وہ نے اگر یہ کہہ دیا آج ہمارا اس سے لاتا لکی کا اعلان ہے تو کیا کن سے پہلے اس کے نہیں تھے اس کے ادائم کو یاد نہیں آئے تھے پاکستان مردعبات کہا یا نہیں کہا پاکستان کو ناصور کہا یا نہیں کہا پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا الداف حسین اس کی پائٹی نے کہا یہ این اے عبادت ہے اس نے پاکستان کی اپواد کے جنیت کو کہا اسرائیل امریکہ ہمارے اوپر ہاتھ رکھے ہم اسے الٹا کر کے رہ دیں اور کہا جائے کہ انہوں نے اپنا نام بدل دیا ہے ہم نام بدلے تو کہتے ہیں چھرم ہے تم نام بدل کر کے آ جاؤ تمہاری سوچ کے اوپر تب دیتا ہوں تم نے پاکستان سے غدائی کی ہے پاکستان کو مردعبات کہنے والا وہ ہو اس کی دلیت ہو اس کی جماعت ہو پاکستان میں لینے والا کوئی وقت پہ پتن پاکستان ہی پاکستان مردعبات کہنے والوں سے تحلیت کریں اگر وہاں پالیسی ہے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے تو ہم نے کبھی کا لدم جماعت کا نام لیا ہم نے تو تمہاری بات کو مانا ہوا ہے ہم مانتے ہیں لیکن کیا ہمیں ملک سے لگا دوں گے کیا پیغان دینا چاہتے ہیں کیا ہمیں سوڑ دینا چاہتے ہیں یہ ملک ہماری اقابت نے ہمارے ابو اجداد نے بڑی قربانی دے کر بنایا تھا مشکل وقت سے گزر رہا ہے اس مشکل وقت میں نوجوانوں کھڑے خو جاؤ کھڑے خو کر کے ہاتھ علاق کر کے علاق کرو پاکستان کے استحقام کریں پاکستان کی مقاح کریں پاکستان کی ساخریت کریں پاکستان کے دسپنوں کا مقابلہ کرنے کے کیا یہ ہم ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر میدان میں ایک کہیں ہی کہیں الحمدللہ رب العالمین والا قوت للمتقین والصلاة والسلام على رسول محمد والعالی وصالح المید وصالح موسیقی